مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں اس دور میں ہوں کہ جس دور میں حضرت بازید کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بازید تشاہی کوئی ہے کہ جس دور میں حضرت بازید کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بازید تشاہی کوئی ہے اس جلن کے لونڈے نے ثابت کر لیا ہے کہ اس طرح ہو یہ صوفیہ کی ساری کتابیں میں نے اپنی ینگ ایج میں پڑھ لی مئی ہے کالیج یونسٹی کے اندر ہی تو مجھے زبانی کئی واقعات ان کے یاد ہیں لیکن جو ویڈیو پروف کے ساتھ میں پیش کر سکتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو کتابیں بدل گئی ہیں ان کے علماء خود بیان کرتے ہیں نمبر ون مریدنی والا واقعہ ساکیب رضا مصطفی صاحب جو کہ تارک جمید صاحب کے ایکویلنٹ بریلوی فرقے نے ایک میٹھے سے اپنے بزرگ لانچ کیے میں تو شکیناً ذمہ دار بزرگ ہے نا ساکیب رضا مصطفی کوئی پھینکی پھینکی تو نہیں مارے گا نا تو اس کی ویڈیو ریکارڈ ہے جس میں اس نے کہا کہ جی شاہ بھاول حق جو تھے نقشبند ان کی ایک مریدنی تھی جسے باشہ وقت نے حکم دیا کہ منارے سے زمین پہ گرا دیا جائے اسے قتل کر دیا جائے کوئی چوری کے الزام میں تو اس نے آخری وقت میں اللہ کو نہیں پکارا بلکہ اس نے اپنے پیر صاحب کو پکارا اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں اوٹ تو اڑے بزرگ کام آئے اور اس تو اڑا کام پہنگ ہے تو اڑے بزرگ گرنال ساٹھی سے کلیچ وہ کہتے ہیں کہ جی جب اس نے پیر صاحب کو پکارا تو پیر صاحب نے آکے مریدنی کو کیچ کیا حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں آپ قابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے جو اس کی ہم منصب تھی انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی بادشاہ کو بڑا غصت آیا اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو خیل اس کو چھت پر لے گئے جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلہ ہو کیا سکتا ہے تو اس نے بخارے کی طرح مو کر کے کہا شیعان للہ چو گدائے مستمند المدد خامد شاہ نقشبند اور اتنے میں جلات نے پیچھے سے دھکا دے دیا جب وہ نیچے گئی تو چھبادے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل پڑا پکڑ کر اتار دیا تو ان کا حضرت آپ کہاں سے آئے تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ تو منارے سے چل پڑی میں بخارے سے چل پڑا اور نیر والے پول پہ آگے دونوں ملے پکڑ کر اتارا یہ ذہن میں الفاظ غور کرنے ہیں پکڑ کر اتارا اور بخاری مسلم میں مجود ہے اممہ عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے کہ نبیل اسلام نے کبھی کسی عورت کو بھی بیعت کی غرص سے چھوہ تک نہیں ہے تمہارے پیر جو صوفی تھے وہ مریدنیاں کیچ کرتے تھے پکڑتے تھے نامیرم مریدنیاں اور ہمارے نبیل اسلام جن کو تم جھوٹ بول کے کہہ رہے وہ بھی صوفی تھے انہوں نے تو اپنے کسی بھی ماننے والے جو ان کے لیے نامیرم تھا حالانکہ باپ کا درجہ ہے اس کے باوجود کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا بیعت کے لیے بھی یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ نبی کے طریقے کے اوپر دوسرا واقعہ سنیں وہ پیر اجمل قادری صاحب انہوں نے بھی ایک تارجمی صاحب علی سیٹس مالی ہوئی ہے ونیلویوں میں اور وہ اخلاقی درسی دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا کہا بزرگوں نے لکھا رہا ہے تذکرات الولیاء کے اندر لکھا رہا ہے کہ ابو الحسن خرقانی جو تھے انہوں نے اپنا کرتہ دیا ہوا تھا محمود غزنوی کو کہ جب کبھی کوئی مشکل وقت آئی تو اس کے ذریعے توسل اختیار کرنا وہ کہتے ہیں سومنات پہ اتنے حملے کی یہ نکام ہو رہا تھا تو اس نے پھر ایک دن وہ جبہ ان کا کرتہ پکڑ کے اللہ کے حضور دعا کی تو فتح ہو گی اور رات کو بابا جی آئے تو نراز کہا تُو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے اگر تُو یہ کرتہ اٹھا کے یہ دعا کرتا کہ قیامت تک ہند کی سرزمین میں کوئی کافر باقی نہ رہے تو یہ سارے مسلمان ہو جاتے اور یہ وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں تذکرت الالیہ سے حضرت ابو نسل خرقانی ایک بزرگ گزرے یہ حضرت باعثیت بستانی کے سجادہ نشید اتنے بڑے آدمی تھے اپنا جبہ دیا محمود غز نبی کو جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے راکے اللہ فتح دے دے گا تو محمود کہتے ہیں جب سوبنات کے مندر میں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی کہتے ہیں بابا دی راہ خان میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبہ کی کہا حضرت کیا مطلب فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے راکے دعا کرتا کہ یا اللہ اندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائے تو اللہ نے تو بھی گئی مان دے دی یہ تو نے کیا دعا مانگی ایک ذمہ دار آدمی اللہ کے بندوں صحابہ اکرام کے پاس تو نبی اسلام کا اپنا کرتا مبارک موجود تھا اس سے بڑھ کر جب نبی اسلام اپنا کرتا پہن کے مدینے یا مکہ میں چلتے تھے تو آپ کا کرتا دیکھ کے لوگوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیا قرآن میں تو ہے نبی اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لوگے کہ لوگ قرآن کیوں پر ایمان نہیں لارے یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابو الحسن خرکانی کے کرتے کی کوئی زیادہ فضیلت ہے مسلم شریف میں حدیث موجود ہے نبی اسلام کا کسروانی تیالسی کالا جبا اسما بنت عبی بکر نے نکالا اور کہا یہ نبی اسلام پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفاہ کے لیے دیتے ہیں یعنی وہ کرتا مبارک جو نبی اسلام کی وفات کے بعد شفاہ دیتا تھا صحابہ اکرام کو یہ وہم بھی نہیں آیا کہ جنگ قادسیہ اور جرموک میں پرشنز اور رومنز کے سامنے وہ کرتا پیش کر کے وہ ساری فوج کوئی مسلمان کر لیں جنگ جیتنی دور کی بات بھئی سب کو مسلمان کر لیں یہ کہتا ہے نہیں بابے کے کرتے سے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں وہ بابا آکے کہہ رہا ہے سب جلی باتیں جھوٹ میں جھوٹ کیا اس نے تیسرا واقعہ سنیں وہ بابا جانی نے نکل کیا ہے بہجت الاسرار سے جنات کا بادشاہ ایک کتابچا لکھے انہوں نے عبدالقادر جرانی کی شان میں جس میں وہ چینی جین والا واقعہ ہے اسی کتاب میں انہوں نے وہ واقعہ بھی نکل کیا کہ شیخ عبدالقادر جرانی کا کوئی ایک مرید تھا جس نے لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی ہوئی تھی اور یہ واقعہ ویڈیو میں آکے لاہور کے ایک چھوٹے مفتی نے بیان کیا ہوئے بقیدہ ڈیفنڈ کیا ہوئے آکے شیخ عبدالقادر جرانی کو کچھ لوگ ملنے کیلئے آئے تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی تو شیخ عبدالقادر جرانی غصبہ سرکار عدی اللہ تعالی انہوں کو اس پر ملال ہوا تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی طاب نہ لاتے ہوئے جہاں بھاپ ہو گیا کہتے ہیں نہیں وہ لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رکھ نہیں تھی تو پیر صاحب کو جلال آیا کہ میں نے اتنی تربیت کی اس کے باوجود اس سے یہی نہیں پتا کہ لوٹا کیسے رکھنا ہے اور کھیرہ کیسے کاٹنا ہے اور کیلہ کیسے رکھنا ہے اے بابا جانیتہ ہی بتاتے ہیں وہ بھی قادری ہیں نا تو ان کے بڑے بزرگ بھی یہ بتاتے تھے کھیرہ کاٹنے کا طریقہ کیلہ رکھنے کا صحیح طریقہ بس انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ دین سیکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے قرآن و سنت پڑھنا باگی ہر چاہے تو انہوں نے سیئے رہے وہ کہتے ہیں ان کو جلال آیا انہوں نے مرید کی طرف دیکھا تو وہ ان کی نظر کی تاب نہ لاکر مر گیا اور پھر لوٹے کی طرف دیکھا تو لوٹا بھی سیدھا ہو گیا یار لوٹا سیدھا کرنا تھا اسے سیدھا کرتے ہیں اور مرید کو کہتے ہیں کہ بیٹا آندہ درہ اتیاط کرنا ویسے تو اس کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں ان کا ذاتی شگف ہے جو بدت حسنہ تم نے جاری کی بھی تھی یہ کرتے ہیں اگر عبدالغازع جلانی نے کیا ہے مطلب ان کا تو کہنا ہے انہوں نے کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی بزرگی کی علامت ہے اور پھر ڈیفینڈ کرنے کے لیے بتایا کہتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو بندہ مار گیا تھا نا قرآن نے جو واقعہ نکل کیا ہے موسیٰ علیہ السلام جب دو بندوں کی لڑائی میں جس میں ایک ان کے قبیلے کا تھا اس میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس لڑائی کو چڑوانے کی خاطر اپنے مخالف قبیلے والے کو مکہ مارا تھا اور دنیا کے کسی قانون میں مکہ قتل کرنے کا انسٹرومنٹ نہیں ہے اس سے بڑی بات باوجود اس کے کہ یہ قتل کرنے کا انسٹرومنٹ نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ عمل شیطان کی وجہ سے ہوا ہے اور اللہ سے معافی مانگی تم کہہ رہے ہو کہ اس نے مرید جلا کے کرامت دکھائی ہے موسیٰ علیہ السلام تو معافی مانگ رہے ہیں دیکھا ان کا نالج کیا ہے یہ جو لاہور کا چھوٹو مولوی ہے نا اس نے دفاع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا کہ مجھ سے بندہ مار گیا اور تم اس کو قرامت بنا کے پیش کر رہے ہیں ان دونوں واقعات کا کیا لینا دینا اور اس سے بڑھ کر بخاری مسلم میں آتا ہے قیامت والے دن جب ہر نبی نفسہ نفسی میں ہوں گے سوائے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی غلطی کو یاد کریں گے کہ دنیا میں مجھ سے ایک بندہ مار گیا تھا تو عبدالقادر جلانی بھی قیامت والے دن آپ کو جنت میں نہیں لے کے جائیں گے وہ یہ رو رہے ہوں گے کہ میں ایک مرید سار دیتا سی اور تم کہہ رہے ہو عبدالقادر جلانی کی قرامت ہے اوہ بچالو اللہ دو پتے ہو اپنے بابیانوں کیوں مرمان لگے ہو میرے ہتھوں اور اس سے اگلی بات وہ مرید بچا رہا اپنے پیر کے ساتھ اس لیے اٹیچ ہوا تھا کہ میں اپنی آخرت بچاؤں گا میری دنیا اچھی ہو جائے گی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی دنیا بھی گئی جان گئی سیالکورٹ والے بس بائی صاحب بس بائی صاحب ایک بزرگ کی قرامت بیان کر رہے ہیں اور وہ بہر اجاز میں سفر کر رہے ہیں بہر اجاز کسی بزرگ کو نہیں بڑھیا سٹیم انجن کسی کو نہیں بڑھیا صرف انجن روک دے تھا انجن چھالا مارتا سی اگر نہیں سی ٹوڑتا بزرگ نے نگاہ مار کے روک لیا انجن نے کسی بزرگ کو نہیں بڑھیا نیچے نگاہ مارتے تھے ستہ زمینہ کراس سال تک سارے بزرگ جاتے تھے حاج عمرے کے لیے کسی کو تین لی نظر آیا وہاں پر گل نہ سنوئے نہ دیا اچھا وہ کہتے ہیں جی وہ بہر اجاز میں جا رہے تھے حاج کے لیے تو بار بار آکے وہ کیپٹن سے پوچھتے تھے کہ بھئی کب آئے گا جدہ ان کو بڑی جلدی تھی تو دو تین دفعہ تو اس نے ٹولیٹ کیا پھر اس نے کہا کہ بابا جی میں یہ جدہ لے آسکتا تو اٹھے گل کچھ ہوں دا جی دے کر لو میں تو کچھ نہیں کر سکتا تو اس نے کہا کہ کون کون سی بندرگائیں آتی ہیں تو بتانے شروع کی اور انٹ پہ اس نے کہا کہ اس کے بعد آئے گا پھر جدہ تو بابا جی نے کہا لو پھر آ گیا جی جدہ اور کہتے ہیں جی وہ ساری بندرگائیں کراس ہو کے ڈریکٹ بیری جہاز جدہ پہنچ گیا اور وہ کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ دے وہ بندے ہو ڈر جاؤ ہمارے بھدرگوں نے کوئی لتیف ہے نہیں لکھے یہ کتاب ہے تذکرہ ہے گوسیہ یہ گوسری شاہ صبر رحمت اللہ اللہ کے ملفوظات افرماتے ہیں میں حاج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بیری جہاز پہ بچھا یہ تیسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا پھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو بابا جی آگے اور آکے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولیم صاحب یہ تو بتائیں جدہ کپ لائے گا تو کہتے ہیں میرے والد صاحب اسکر آکے کہنے لگے بزرگ کو یہ تیسی طرح بمبئی بندرگاہ تو چلے ہے یاران دن لگنے نہیں پھر جدہ آئے گا کہتے ہیں بابا جی چلے گے اصر پڑ کے پھر آئے وہی سوال میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب پھر چلے گے مگری پڑ کے پھر آئے پھر وہی سوال کس دفعہ میرے والد صاحب یہ اس سے نہیں آگے کس دفعہ میرے والد صاحب مصوب ہیں ہم جو ہی کہتے ہیں تمہارے بزرگوں کو نہ نماز روزے کا پتہ نہ ستینجہ کرنے کا پتہ نہ حاج عمرے کے مسائل پتہ جدہ سے پہلے ایک بندرگاہ ایک مقام ایسا آتا ہے جس کا نام ہے یہ لم لم جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ایون ملیشیا انڈوریشیا اس پوری آپ جتنا فاریس سے جتنے لوگ آتے ہیں ان کے لیے وہ میکات ہے اس سے پہلے آپ نے احرام بان لینا ہے وہ اگر آپ نے کراس کر لیا تو آپ کے اوپر دم یعنی ہر حاجی یا عمرہ کرنے والے کے اوپر ایک جانور قربان کرنا واجب ہو جاتا ہے اور بابے کی جہلیت دیکھیں کہ اس سب کو دیکھ جدہ پوچھا دیا ہونا ہی چاہیئے تھا اس واقعے میں وہ کہتے کہ پہلے یہ لم لم پوچھایا اور بابے جنہی کہا ہے کہ یہ اپنے پڑے رام بال نہ وہ انہیں اگلا جدہ لے آنڈا گا رہے اور جائل بابے انہوں نے دم واجب کروا دیا ہویا کچھ نہیں بے فکر رہو پورے پہلے جہاز سے دم واجب ہو گیا یار اگر اس طرح سے جہاز پوچھا رہے تھے تو جہاز میں بیٹھیں کیوں ہوئے تھے دیکھ پوچھے نا پیر میرے لیشاہ صاحب کے لئے کہتے ہیں گوڑلا سٹیشن ڈکلیئر نہیں کرتے تھے گوڑے اس زمانے میں تو انہوں نے نگاہ ماری اور وہاں سے آگے ٹرین جاتی نہیں تھی انجن وہی کھڑا رہا تھا پھر مجبورا انہوں نے گوڑلے کا سٹیشن بنایا گوڑلے کا سٹیشن مجبورا انہوں نے اس بنا سے نہیں بنایا وہ بیسیکلی جنگشن ہے ملتان جانے کا ایک ٹریک وہاں سے اس لئے ان کو وہاں پہ سٹیشن بنانا پڑا ہے دوسرا پشاور اور ٹیکسلا ہریپور کی طرف چلا جاتا ہے اور خود پیر میرے لیشاہ صاحب ٹرین میں بیٹھ کے کراچی تک جاتے تھے اور کراچی سے بیری جاز میں جاتے تھے آمزہ بریلوی صاحب نے بھی بیری جاز میں حاج کیا ہے اس زمانے میں تو ائر فلائٹس نہیں تھی یہ تو سیونٹیز کے بعد سٹارٹ ہوئی ہے تو یہ جازوں میں ہی کوئی بیٹھتے تھے اڑ کے پہنچتے ہیں ایسے کہتے ہیں اڑ کے بھی پہنچ گئے چوٹ مار دینے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے بلو سلمہ ایک چورائے پہ کھڑے تھے نبیل اسلام پاس سے گزرے آپ نے کہا کہ کیا اراد ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مدینہ شریف شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں کیونکہ گاؤں ایریا سے آنا ہوتا ہے مسجد دور پڑتی ہے ہمیں تو ہم نے ارادہ کیا کہ مدینہ شریف میں ہی گھر لے لیں آپ کے بیچے نمازیں پڑھیں گے تو نبیل اسلام نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہونا اتنی نیکیاں تمہارے لیے لکھی جاتی ہیں اچھا یہ دیس تو صدیوں سے مسجد شریف میں موجود تھی کسی کا دماغ ادھر نہیں گیا جو میری جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہنچی ہے کہ اگر صحابہ اکرام نبیل اسلام کے بیچے نماز پڑھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کرنے سے تردد میں ہے اور مدینہ شریف شفٹ ہو رہے ہیں حضور نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ تم اڑ کے آ جاؤ بعد میں بابے اڑیں گے اس زمانے میں کوئی نہیں اڑتا تھا پھر یہ ہمارے مسجد بائی صاحب کا وہ مشہور باقیہ جس میں وہ پی کے فلم میں بھی وہ سین ڈالا رہن ہے بابا جی بابا جی اگر آپ ہوابے سونا نکاح سکتے ہو تو دیش کی گریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا جی آئی ایم اف کا کرزہ کیوں نہیں اتار دیتے بابا جی بجلی کیوں نہیں پوری کر دیتے بابا جی داتا دور کشڑ مجھو میں لگتے ہیں یہ فکریں ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درست کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت اس کی ٹینیاں اس کا تنہ اس کی جڑے بھی سونے کی ہو گئے سارا سارے سونے کا ہو گئے ہیں اب وہ جواناں مٹی اٹھانے کے لیے نیچے تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی ادھرے یہ کیا ہوا دائن دیکھا تو سونا بائن دیکھا تو سونا آگے دیکھا تو سونا پیچھے دیکھا تو سونا اب بابا جی نے کام کیا تھا کیوں نہیں مٹی دیا تیمہ پڑا انٹے ہے اور کہاں سے پکڑا ہوں مٹی ہے یہاں تاک ندا جاتی سونے سونے بابا جی ایک سوال ہے بابا جی اچھا جواب حریو حریو یہ لاغ نمبر ہے یہ لاغ نمبر ہے اچھا یہ بائی صاحب کا بھی کیا گزور ہے یہ بڑوں نے لکھا ہے یہ کشل ماجوب میں واقعہ لکھا ہے علی اجویری صاحب اپنے پیر بائی کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ وہ مجھے سناتے ہیں کہ میرے جو ان کو بھی کانی کر آ دی علی اجویری صاحب کو ان کے پیر بائی نے کانی کر آ دی وہ نے اچھا رہا میرے پیر بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب تھے ان کی ظلفیں مڑ گئی تھی تو ان کے پاس وہ پیسے نہیں تھے نائی کو دینے کے تو وہ درخت کے نیچے کہتے ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے ریشم کے کیڑوں کے لیے پتے کرے میں اوپر چڑھ کے اتارنا تھا تو پیر صاحب نیچے کھڑے ہوئے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ آپ تو تیرے نبی کی سنت ٹوٹنے والی ہے مجھے کوئی پیسوں کا بند اوپس کرتے ہیں میں بال تو کٹوالو یا نگاہ مار کے کیوں بھی بال کٹ لیتے یہ جو میں نے ان کو چیلنج دیا وایا ہے کہ جو بزرگ یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ ہم روانی اپریشن کر سکتے ہیں ہم ایک نو مولود بچہ اس کے سامنے پیش کریں گے وہ نگاہ مار کے بغیر بلیڈ مارے اس کا خطنہ کر کے بتائے اور اگر وہ بزرگ خطنہ نہ کر سکا کیڑا کیڑا مزورتی آ رہا ہے اپنی مزورگی دکھانے ہاستے پرانے بھی سارے ناست جان کے جائے کہتے ہیں جی وہ پیر صاحب کو پیسے چاہیے تھے کہ جی میں نے زلفیں کٹانی ہے تو وہ کہتے ہیں میں اوپر چڑھا تھا کہتے ہیں بس تھوڑی دیل میں کیا دیکھتا ہوں کہ پورا درخت اس کے پکتے ٹینیاں جڑے بھی سونے کی ہوگی جڑا ہی دیکھ لیاں اور کہتے ہیں ہانا اور بسبائی صاحب نے اتنے کونفیڈنس سے ہانا کہا ہے کہ جیسے وہ وہاں پہ موجود تھے یا سی سی ٹی وی کی کوئی ویڈیو ان کے پاس موجود ہے اللہ سے ڈر جاؤ تم وہ باتیں اپنے بزرگوں کے لیے کلیم کر رہے ہو جو ہمارے نبی کے لیے بھی نہیں تھی سورہ بنی اسرائیل میں نو موجزات ہیں جو کافروں نے مانگے تھے کہ یہ موجزات اگر کر دے ہم اس نبی پہ امان لے آئیں گے ان میں سے ایک مورزہ یہ تھا کہ اس کا سونے کا کوئی گھار ہو تم کہتے ہو کہ جی ستنجے کے ڈھیلے بھی سونے کے ہوگئے ہمارے بزرگوں کے دیکھنے کی وجہ سے نبی الاسلام جن کے پیچھے اللہ کھڑا ہے اور اللہ نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجائے کہ انسانیت کو منوایا جائے کہ یہ پیغمبر ہیں اور ان کے ذریعے اپنا تعرف کروایا جائے ان کے لیے تو کوئی چیز سونے کی نہیں بان رہی اور بابے کے لیے درف کی جڑے بھی سونے کی پتے بھی سونے کے کہتے ہیں یہ اللہ نہیں کر ستا بلکل کر سکتا ہے اپنے نبی کے لیے تو نہیں کیا تمہارے بابے زیادہ لڑے لے تھے اور اس صورت میں جب کافر چیلنج کر رہے ہیں کہ اس نبی کا سونے کا گھار ہو ہم امان لے آئیں گے اللہ نے کہا کہ نبی مرزہت ہمارے پاس ہے تم تو ایک گھر سنانے والے ہو تم فرما دو ان سے میں بشر ہوں رسول ہوں میرا کام صرف دعوت دینا ہے یہ اللہ کے اختیار میں تو یہ میں پوسٹ مارٹم اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو میں ایک کرٹیکل نیلیسز کروا ہوں کہ یہ جو اس نے دعویٰ کیا نا کہ نبیل اسلام بھی صوفی تھے ان کی صوفیت یہ ہے ابھی تو بے شمار خلاف شرع اور باتیں میں پیش کر سکتا ہوں لیکن میں پنچتن پاک کی نسبت سے اسی پہ رہتا ہوں